ساری زمینی سائی اللہ حسین صاحب نے دربار کی خدمت کی ہے متولی رہے آپ اس دربار کے اور جب دنیا سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کی ستائیسی ازاد عطا فرائی ہے ساری زمینی نکتہ رحمتو رحمتو رحمتوں کے نزول تاخل جواد تو جہاں پی راجزان عرش کی پی راجزان عرش کی پی راجزان موسیقی 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 بڑی شب میں روزہِ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا پلہ کو ہی کو خلنا ہو ایک ایسا پہلن زا قدی شہ میں ہے م تبانہ ہی نشو ہی نہیں میرے آتاں کم کونزا قدی شہ میں ہے جانا نشیل سائن ریال صاحب جب تک دربار آئیہ کے اندر نہ پہنچے تب تربار یہاں پر کرے رہے ہیں راپ چودری طالب صاحب اور باقی اباب پر جانا چاہے ہیں باقی اباب پر جانا چاہے ہیں یہ اباب صاحب اباب تشریف رجائے ہیں یہ حاضر کی بڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ علاقے کے فیول اور علاقے کی پداوار میرے کشمیز مقبتر کے کشمیز اللہ ہم بھی اپنا زبان بھی اپنا کشمیز یققی اپنا خود مصاری بھی اپنا پاکستان یققی اپنا خود مخطاری بھی اپنا چونکہ داری رسول اللہ دا تدیدہ بلدہ موسیقی موسیقی باب دا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا ساتھ سرکار کے غزبان میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزبان میں شامل ہوتا ہے بچے تشریف کھا رہے ہیں اور بچے یہ چیزیں کھوڑ کر کے عجب کے ساتھ ایک سائٹ پر رکھ دیں اور ملدستہ عدیس شریف اور پریکٹیک کا عدیس شریف وہ ساتھ سیبل پر رکھ دیں یا علماء صاحب کتاب پرنائے ہو جائیں ساتھ سرکار کے غزبان میں شامل ہوتا ان کی نسرت ملہو میرا بہایا جاتا ان کی نسرت ملہو میرا یاCS نے مسرحاتی مرماء صاحب کتاب پرر پر نسرت ملے کہ ملے کتاب پر میں شامل ہوتا دیوان ملے کتاف درد ملے والد سے ان کی ل高ب cuántر یا نہیں پیٹے سائی ملال ہونسان جاک نشاعر جاک نشاعر سائم الالے امید چو دیکم پر خلفل کے معلوم ساتھ سورم لفظ ours ہر سال چودری طالب حسین تیسائی بلال انہانی ٹیم شرسلہ وچے بڑے جوش و حروش مالے قرص شریف نے تقریبات امنانے تا دل پھولی تیم مالی قدر کرنے محضر زلمائی کرام سالہ حانان شیلی سام حقاق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرس پاک کی خوبصورت تقریب میں مجھ سے مہتاب تب روک شامی جاندوا ہے حدر کے پینار ہم سب کے حاضری اپنی بردامیں مقبول و منظور فرمائے اور جتنے دیر یہاں حرس پاک کی تقریب میں بیٹھویں نارائے تقبیل نارائے رسالت نارائے حیدری آج کی اس کو بسورت محفیت کی جان مہمان حسوسی حضرت اللہ مولانا عبدالصمت سلطانی صاحب کی بیادہ کہوٹا آپ تشریف فرما ہوئے دل کے اتاہ کے نائیاں سے خوش آمدید کہتے ہیں محضر زمین کے راہ اور صفاق کی تقریب میں بیٹھے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم جن بزرگوں کی بارگاہ میں آئے ہیں ہم بھی اپنے قرار سے پکشنا کچھ تقفہ ان کو بھیجیں درود پاک کی صورت میں اور آدو وزائف کی صورت میں ذکر اللہ کی صورت میں آپ بھی اپنی حاضری کا ثبوت لازمی دیجئے کوئی زبان خاموش نہیں محبت عقیدت کل فتح کے ساتھ درود پاک کا نظرہ نہ پاوہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ملکہ رسول اللہ 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 سلطانہ پسنے نیوی چان لئے اکھنے کمی رکھنے دوں تار پھلئی میں نو نس بڑ سان لئے رکھنے میں نو نس بڑ سان لئے رکھنے ہر سفری پری ایلا کی پالا میں نو نال جان لئے رکھنے ہر سفری تار پہنے ہر سفری پہنے نو نال جان لئے رکھنے نو نال جان لئے رکھنے لگ گناہ میرا ماتوں پہ کے دے بے دے سنکالا لگ گناہ میرا اللہ بے کے بردے پاوروان اللہ 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 مامرے دے پے کے مقدد کیوں مرے گھر گئے اللہ مامرے دے پے کے مقدد کیوں مرے گھر گئے اللہ شاہ اللہ مامرے دے پے کے مقدد کی شاہ اللہ مامرے دے پے کے مقدد کی اجھے جنہ جے میرا اللہ 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 قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا فیصلہ ہو جائے گا انہیں ایک انسان کو جنت میں چلا جا تو جنت میں جا کے اور نہ بیش ہونا ہو جا کے وہاں بنا لے وہ انسان زب جائے گا تہہے کہ مولا ایسے نہیں جاؤں گا دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں تو میرے اس لحظ کیا کرتے تھے میرے ساتھ احبت کیا کرتے تھے مولا آج اکیلے میں ہی بلکہ آج ہر اپنے محبت کرنے والے کو ساتھ لکر جنت میں جاؤں گے سبحان اللہ میں کیا لگا مجھے کوئی تقلیب نہیں ہوگی آپ نہیں کہتے تو نہ کہیں مجھے کوئی تقلیب نہیں پڑھتا آئیں اللہ رب العزیزت اللہ رب العزیزت کے جو انبیاء ہیں وہ بھی میں آپ کو ترس دینا جا رہا ہوں اللہ کے نبی عزیزت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کیا دعا کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی حضرت بیلو راکہ نبی عزیزت اللہ علیہ السلام نے کیا دعا کی اللہ رب العزیزت کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اللہ مجھے اپنی رحمت و برکت کے ساتھ سالحین میں شاہد سامل فرما دے مست ہو جاتا ہوں میں نے دوست سے پوچھا کہ دوست بتا یہ مٹی کہاں سے لئی ہے دوست کہنے لگا یہ مٹی ہے آگی ہے میں نے مٹی کو مخاطر کرتے ہو پوچھا بتا مٹی تیرے اندر یہ خوشبو کیسے آگی تیرے اندر یہی کہ بلندیا یہ مرتبے یہ مقام کیسے آگیا کہ آج تیسے خوشبو نہیں کر رہی ہے خوشبو نے اس مٹی نے اپنی زبان سے کہا مجھ سے سوال کرنے والے مجھ سے پوچھنے والے سنے چند لمحے مجھے پھولوں کی صحبت میں سرائی ہے مجھے ہم نسیر ہے مہمبر بھی بنا دیا ہے موتر بھی بنا دیا ہے مجھے ہم نسیر 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 ہے الحمدللللہ رب العالمین وناقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراب الذین انعمت علیف صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسوله النبی الكریم والامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاہرین والحمدللہ یاب العالمین قال ازوجل ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تفریما محبت کے ساتھ پر لیں السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلیک وصحابک یا سیدی ربی اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلیک وصحابک یا سیدی ربی اللہ وصحابک یا سیدی رسول اللہ وصحابک یا سیدی رسول اللہ بس رسول اللہ دینِ حسن رہ جایا بس رسول اللہ اس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور تمام درود و سلام اُت محبوبِ قبریہ حضرتِ محمدِ مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن کے آنے سے ربِ قعبہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا احبابِ زشان سٹیج پر بیٹھی ہوئے مقدر علماء کرام اور مجھ سے کافی سینئر بھی علماء کرام موجود ہیں میں اگر سب کا نام لوں تو کافی قائم بھیل سکتا ہے جو وقت دعا ہے انشاءاللہ العزیز کوشش ہے اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو وقت پر ہی دعا ہوگی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب اس میفن میں تشریف لائے ہیں دور و نزیق سے اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور پھر سید نزیع عالم شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے مزار پر اور آپ کے عرص مبارک پر جو بھی احباب جس نیت کے ساتھ جس ارادے کے ساتھ آئے ہیں رب العالمین آپ سب کی نیت کو سب کے ارادے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں عباب زیشان وقت مختصر ہے میں اپنی جامعہ گفتگو جو چند ایک ملفوزات آپ کے سامنے رکھوں گا دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے عباب زیشان اس میفن کی زینت ہر سال جو دربار کے متولی ہیں جناب محترم سائی محمد اللہ حسین ہر سال آپ کی زیر قیادت یہ پروگرام تردیب ہوتا تھا اس سال وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اور ایک ہی بات میں کر کے اپنی گفتگو کی طرف چلوں گا بعد دن کی تردیب لکھئے گا جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دن کی نسبت ہوتی ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی بھی شان و شکت ہوتی ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے جو مقامی احماع میں ہو تو سمجھ گئے ہوں گے جو بیر سے آئے ہو شاید اس بار سے آپ کو عدم شاید نہ ہو کہ ساری زندگی لال حسین صاحب نے دربار کی خدمت کی ہے متولی رہے آپ اس دربار کے اور جب دنیا سے گئے تو اللہ تعالی نے آپ کو رمضان کی ستائیسی اداد اطاف رہا ہے یہ ہے اللہ کے ولیوں کا فیض جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے جو ان کے ساتھ تقید رکھتا ہے جب ان کے دنیا کے معاملات اور جب ان کے آگے والے معاملات جب قریب ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں جو اللہ کے چنیدے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جب یہ ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں تو اللہ ان کے رات نہیں کرتا اللہ قبول فرما لیتا ہے آج دو ساندھیں انہیں ملی ہیں ایک تو رمضان و مبارک مقدس مہینے کے اندر اندر انہیں ستائیسویں رات اللہ تعالی نے اطا کی جو بکشش والی رات ہے اور دوسری اللہ تعالی نے اس نے یہ اللہ تعالی نے ان پر خاص کرم فرمایا ہے کہ ان کی قبر بھی بزرگوں کے مزار کے ساتھ موجود ہیں یہ دو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی وجہ سے انہیں دو انام اللہ کے ولی نے اطا فرمائے ہیں یہ اللہ کے مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب یہ لوگ اللہ کے ولی اللہ کے برگزیدہ لوگ جب کسی بات پر اللہ کی بارگاہ میں زد کر جائیں تو رب العالمین ان کے رد نہیں کرتا اللہ قبول بھی کرتا اور تقدیر کا روح جینبی فرما دیتا آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں رب العالمین نے قرآن کے اندر ان کی شان و عظمت اور پھر اللہ کے محبوب کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ بات کو سمیتنے کی کوشش کروں گا اور آخر پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کے وہ اشحات جو آپ نے اللہ کے ولی کی شان و عظمت نے بیان کیے ہیں وہ پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا رب العالمین ہم سب کو اللہ کے وریوں کے قدموں میں بیٹھنے اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کے طریقے کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلام فرمایا قرآن کی پہلی آیم مقدسہ جس کے اندر رب العالمین نے سورہ فاتح کے اندر یہ اعلام فرما کر اپنے محبوب کو یہ اعلام فرما کہ بتا دینا او میرے نبی اپنی امت کے اندر یہ اعلام فرما دیں کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہوگی جن پر اللہ کا خاص فضل بھی ہوگا جن پر اللہ کا اتنا کرم بھی ہوگا جب تم میری برگاہ میں ہاتھ بلم کرو میری برگاہ میں یہ انتجا کرو صراط اللہ زین انہم تعلیہ اللہ نے پہلی آئے مقدسہ کے اندر ان کی شان و عظمت بیان فرمائی یبی آئے مقدسہ ناظن ہوئی میرے کریمہ کاری صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ کے اندر جبریل امین یہ پیغام لے کر برگاہ مصطفیٰ کے اندر آئی میرے کریمہ کاری پوچھا اوہ جبریل اللہ کی برگاہ میں جا کر یہ سباہ کرو میری امت کی امت وہ کون لوگ انہم آفتہ ہوگی جن پر اللہ اتنا کرم فرمائی گا جن پر اللہ اتنی میرے بان فرمائی گا میری امت ان کے رسل کے لئے دعا مانگی وہ کون لوگ ہوگی جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں پھر گئیں پھر آگر میرے کریمہ کاری صلی اللہ علیہ وسلم اس آرگاہ میں پچھویں دن پہگاہوں نے کرائیں پھر اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو معصاد کی سبحان اللہ سب العالمین نے پھر اعلان فرمایا دوسری آئے مقدسہ کے اندر اللہ نے اپنے ولیوں کی شان و عظمت اللہ نے اپنے ولیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ان کی عظمت کے بارے میں اللہ نے اپنے ان پیارے بندوں کا جب ذکر فرمایا تو اس طرح نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنی امت کے اندر یہ اعلان فرما دیں کہ آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دو دے ہو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی شروع فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں قبر اور خسر میں بھی شروع فرمائے گا میرا کہنے سبحان اللہ پھر یہ دو آئیتیں اب تیسری آئیت میرے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگوں کے اندر صحابی رسول ہیں جن کا نام نام اسم کرامی حضرتی انس من مالک رضی اللہ تعالیٰم ہو میرے کریمہ کبار کا کندر آ کر سمع کرتے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے خبید اے اللہ کے مخبوب ہمیں یہ تو بتائیے نہ آپ کی امت کے ولیوں کی شان و عظمت اللہ تعالیٰ نے کتنی بلند و بالا رکھی ہے میرے کریمہ کبار کا آپ مشکرہیں مشکرہ کچھ بار میرے نبی نے فرمایا اوہ انس من مالک رضی اللہ میری قیامت کے دیمت تک آنے والی امت دوئی میرے گانے کنچا دوں ان تک یہ پیغامت کو ہجنا چلچی کہ جتنے بھی میری امت کے ودی ہوں گی اللہ تعالیٰ ایک ولی کا مقام و مرتبہ پچھنے جتنے بھی انبیاء ہوں گی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ولی کا مقام ان انبیاء کے برابر فرما دیا ہے ان امت میری امت کا ایک ولی پچھنے انبیاء کی برابر اب میرے کریمہ کلی جب یہ علاق فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری آئی مغزا اپنی امت میرے نبی کی امت اولیوں کے بارے میں پھر تیسری امت اللہ کے نبی میرے کریمہ کلی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری آئی مغزا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ این اولیاء اللہ لا خوف اوف علیہ و لا خوف اوف یحزانہ سبحان اللہ رب العالمین نے تیسری آئی مغزا نادل فرمای جس کے اندر رب العالمین نے یہ اعلان فرما دیا اے میرے نبی جو آپ نے ارشاد فرمایا جو آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ کی امت کا ایک ولی جس کا مقام پچھلے انبیاء کے برابر ہوگا اے میرے نبی اپنی امت کے اندر یہ اعلان فرما دی کہ آپ کا پیدایت پیدا کو سلام شمائے برد ہے پیدایت پیدا کو سلام ایک میرا ہی رحمت پیدا تو نہیں تو نہیں ایک میرے آخیرہ احمد پیدا کو نہیں شاہر کی ساری امت پیلا کو سلام مصطفیہ جان عمر پیلا کو سلام سلام دست کرتا مصطفیہ سلام 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 مصطفیہ اپنے اپنے جبوبہ تشریف رکھے اولا حضرود پاک ایک مرتبہ سورہ ۔ اپنے 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 اک Potom اپنے اکمتی وقت اور صفار کے لیے نکالا رب العالمی آپ کو اس کا بہتری اللہ لبراء معافلہ مطابق فرمائے کہ آج کی یہ محفل عورس مبارک کی قبلہ پید سجن نزیران شرف مطلب علیہ آپ کی عیسان سواب کے لیے ہر سال یہ عورس مبارک کا احتمام کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی سائین لان حسین مرحوم جن کا آج چالیس ہوں بھی ہے سائین لان حسین جو مطلبی تھے اس دربار کے جن کی بڑی خدمات ہیں رب العلائی ان کے خدمات کو اللہ کے ولی بارکار میں درجہ پکبولیت اتا فرمائے اور جناب مطلب آجی سابر حسین مرحوم ان کو بھی سالانہ ہے ان کے لیے بھی دعا کیا گیا ہے اور پاکی جتنے بھی مرحومین ہیں آجی سید محمد مرحوم خضر حسین مرحوم خان زفر خان صاحب کے والد مطلب ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی راجہ شرعہ صاحب کے والد مطلب شپیر حسین مرحوم اور آجی اللہ دیتر صاحب کی محمد مطلب کی بھی حسین سواد کے لیے دعا کی جائے گی محمد عمر اور محمد حسیب صاحب بنانی صاحبہ کیلئے بھی دعا مقفرت کی جائے گی آجی صدیق صاحب بڑا والدین کی مقشش کی دعا بھی کی جائے گی جو دبی تاثب صاحب کے والد اور والدہ کی مقفرت کیلئے بھی دعا کیلئے کہا گیا ہے اور جتنے بھی پیمار ہیں بڑا دیتر صاحب کی شفایابی کے لیے باب نے یہاں سے دائم درم سخن قدم حصہ دیا ہے اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول جانتے ہیں اور اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ ان کی شان و عظمت کیا ہے جس نے جس حصیت کے ساتھ اس محفر کے ساتھ پامن کیا ہے رب العالمین سب کے پامن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں سب کی محبت کو اللہ انہی بارگاہ میں قبول فرمائیں سب کی روزی رزق میں اللہ برگتے ہیں عطا فرمائیں جس کی جتنی بھی مشکلات میں اللہ سب کے لیے آسانی عطا فرمائیں اور جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ اور جو بھی روزکار ہیں اللہ انہیں روزکار عطا فرمائیں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو اللہ انہیں روزکار عطا فرمائیں 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 ہم سب تو مرتے دم کلمہ شہاب کی نصیب فرمائے ہیں قبر میں جائیں تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار شفاعت اور پرچان نصیب فرمائے ہیں اور روز میں حسن نام آمار دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے ہیں اللہ علیہ وآلہ من حاضرین مجلس جتنے بھی آباب تشریف فرمائے ہیں تو علیم وآلہ وسلم ہے جو جو جائز تمنہ لے کر یہاں حاضر ہے یہ اللہ سب کی دیکھ تمنہ ہوا کیونکہ اپنی بارگاہ میں شرسے قبول کی تطاقہ ہو اور سب کو دارہتی عزتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے ہیں اللہم رمضی فردی والی والی دیگہ والی استاذینہ والی مشاہدینہ والی جمیل مؤمنینہ والمؤمنینات والمسلمین والمسلمات محیائی منہم ونوات انکا سجن کریم مجیبت دعوات وصل اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدی اللہ محمد مالیہ وآلہ وسلمہ برحمت کے یا ارحمت محیائی منہ کیا چھو؟ کیا چھو؟